پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دونوں ٹیمز کے سکوارڈز میں تبدیلیاں اور شیڈیول میں کیا تبدیلی کی گئی ہے ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آپ نے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے دیکھئے انگلینڈ کا سکوارڈ بھی تبدیل ہو چکا ہے ہیرے بروک ہوں گے رائٹ ہینڈ بیٹس میں نے جو ہے روٹ ہوں گے اولے پاپ ہوں گے زیک کرولے ہوں گے کرس ووکس ہوں گے ریحان احمد ہوں گے بینڈ ڈیک اٹھ رہا ہوں گے جیمی سمیت ہوں گے وکیٹ کیپر ہے جوڈن کارکس ہوں گے وہ بھی وکیٹ کیپر ہے بینڈ ڈیک اٹھ رہا ہوں گے سو تین وکیٹ کیپرز ہیں ان کے پاس بریڈن کارس ہوں گے گس ایٹکسن ہوں گے جیک لیچ ہوں گے میتھیو پاٹ ہوں گے اول سٹون ہوں گے اور شوئب بشر ہوں گے اور یہ سب سے بڑی تبدیل ہوئی ہے ان کے سکوارڈ میں وہ ان کے سب سے بڑے آر راؤنڈ ہے اور ان کو لیڈر ہے ان کے کیپٹن بن سٹوکس کی واپسی ہوئی ہے دیکھئے یہ بڑی چینج ہے وہ انفوچنٹلی ہنڈر پرسنٹ اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھ رہے تھے آج سے مہینہ پہلے جب یہ تیاری کر رہے تھے پاکستان کی خلاف سیریز کی صبح بعد میں اب جو ہے چند دن پہلے سیریز سے وہ اپنے آپ کو اویلیبل کر چکے ہیں اور وہ مکمل فٹ ہیں اب پاکستان کا سکوار دیکھا جائے تو عبداللہ شفیق ہوں گے بابر آزم ہوں گے محمد حریرہ ہوں گے سائم عیوب ہوں گے شان مسود ہوں گے کیپٹن ہوں گے سوڈ شکیل ہوں گے عامر جمال کو شامل کھلیا گیا سلمان علی آغا ہوں گے محمد رزوان ہوں گے صرفراز احمد ہوں گے عبرار احمد ہوں گے میر حمزہ ہوں گے نسیم شاہ ہوں گے نمار علی کو واپس بلایا گیا اور یہاں پہ شاہین شافری دی ہوں گے دیکھئے پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے نا اس میں سائم عیوب شامل ہوں گے نمبر 1 نمبر 2 عبداللہ شفیق شامل ہوں گے نمبر 3 شان مسود ہوں گے نمبر 4 بابر آزم ہوں گے نمبر 5 پہ یہاں پہ سوڈ شکیل کھیلیں گے نمبر 6 پہ محمد رزوان ہوں گے نمبر 7 پہ سلمان علی آغا ہوں گے نمبر 8 پہ یہاں پہ شاہین شافریدی ہوں گے نمبر 9 پہ یہاں پہ نسیم شاہ ہوں گے نمبر 10 پہ یہاں پہ most probably عبرار احمد ہوں گے اور last پہ یہاں پہ آپ کو عامر جمال اور میر حمزہ میں سے ایک چوز کرنا ہوگا آخری لمحے یعنی آخری لمحے پچھ کو دیکھ کر decide کیا جائے گا کہ debt کو hard ہٹ کرنے والا بندہ یہاں پہ کامیاب ہوگا یعنی پچھ پہ پٹھنے والا والر ہٹ ہوگا یا یہاں پہ جو سیم کرتا ہے جو سونگ کرتا ہے جو جس کو تھوڑا سا گراس یہاں پہ ملے گا تو وہ اچھی لائن لیند ہٹ کر کے اچھی سونگ پروڈیوز کرے گا اگر اچھی سونگ پروڈیوز کر سکا جو کہ impossible ہے ملتان کی پیچ پہ یعنی ملتان کے سٹیڈیم کے اندر سونگ آپ کو ملنا بہت مشکل کام ہے سمبیر حمزہ کے لیے مشکل مالنگ دونوں سے کام آجائیں گے نیکس جو امپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ میچ کا آغاز ملتان میں ہوگا یعنی پہلے راولپنڈی لاہور اور کراچی کو تصور کیا جارہا تھا بعد میں آپ کو بتایا کہ ان کی جو لاہور اور جو کراچی کے سٹیڈیمز ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ سو وہاں پہ میچز نہیں ہوں گے ملتان میں میچز ہوں گے ملتان میں ساڑھے دس بجے آغاز ہوگا یعنی ٹین تھرٹی ایم صبح کے ساڑھے دس بجے سات اکتوبر سے لے کے گیارہ اکتوبر تک یہ پہلے میچ کی بات کروں اور اوہرال دیکھا جائے تو یہ میچ کیونکہ ویدر وہاں پہ بہتر ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بہت زیادہ نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے میں بات کروں یہ اکتوبر کی اکتوبر میں کافی اچھا موسم ہوتا ہے سو پہلا میچ ملتان میں ساڑھے دس بجے آغاز ہوگا اسی طرح دوسرا میچ ہوگا اس ٹائمنگ سیم ہے وہ بھی ساڑھے دس بج ہوگا وہ پندر اکتوبر سے لے کے انیس اکتوبر تک ہوگا اور تیسرا میچ ساڑھے دس بجے چوبیس اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر تک ہوگا اور یہ ساڑھے دس بجے چوبیس اکتوبر سے اٹھائیس اکتوبر کو تیسرا یہ پاکستان ویسیز انگلینڈ سیریز کا شیڈیول ہے یہ مکمل سکیجول ہے اپڈیٹی